یا تو سیاسی عدم استحقام اتنا زیادہ ہو جائے کہ انہیں اسمبلیاں توڑنی پڑ جائیں یا معاشی عدم استحقام اتنا زیادہ ہو جائے کہ انہیں اسمبلیاں توڑنی پڑ جائیں یا پھر جوڈیشری کے ساتھ لڑائی اتنی آگے چلی جائے کہ حکومت کو جانا پڑ جائے اب یہ تینوں جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ موجود ہیں پاکستان کے اندر اس وقت سسٹم میں ایک ہی دیکھیں پہلے آپ کے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ وہ فور پرمیسز جس کے اوپر عمران خان کو حکومت کو بھیجا گیا تھا وہ چاروں غلط ثابت ہوئے انہوں نے کہا یہ عمران خان تیس دن جیل نہیں نکال سکتا وہ سال سے بیٹھا ہوا ہے انہوں نے کہا پارٹی ختم ہو جائے گی پارٹی ختم نہیں ہوئی پھر انہوں نے کہا جی اربوں ڈالر عرب بلوک سے آ جائیں گے وہ نہیں آئے پھر انہوں نے کہا جی ہنڈرڈ بلیئن ڈالر ہماری ایکسپورٹ ہو جائے گی ویسٹرن بلوک کو وہ نہیں ہوئی آپ صرف ایک ہی پریمیسز ہے کہ یہ پنجابی جو ہے نا جو مرضی کر لو یہ نہیں نکلتے but let me tell you this is very dangerous premises نکلنا حادثہ ایک ہی دفعہ ہونا ہوتا ہے تو یہ جو پریمیسز جس کے اوپر آپ کھڑے ہوئے نا بنگلہ دیش میں دس سال لگے authoritarian rule آیا 2014 میں اور 24 میں دس سال ان کو لگے یہ ان کی situation بنتے ہوئے لیکن فرق کیا تھا 2021 میں ان کا foreign reserve 45 billion ڈالر کے اوپر تھا بگلا دیش کو economy کا کوئی problem نہیں تھا آج بھی ان کی economy کا کوئی problem نہیں ہے پاکستان کے اندر کوئی بھی حکومت دو اپنی legs کے اوپر کھڑی ہوتی ہے اپنی politics کے اوپر اور اپنی economy یعنی governance کے اوپر آپ کی نہ governance ہے نہ آپ کی politics ہے یہ حکومت کو بالکل غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے اور اس کو یہ مطلب اپنے دل میں یقین کر لینا کہ کچھ بھی ہم کر لیں دیوار سے لگا دیں لوگوں کو وہ نہیں نکلیں گے اس ہے very dangerous theory جس کے اوپر آپ اپنی ساری strategy بنائیں and hope is no strategy تو میرے خیال کے اندر پاکستان کی جو situation ہے اس میں بہت بہت precarious situation ہے and anything can happen in this country okay چلیں دو چیزیں پوچھنا چاہوں گا very quickly کیا عمران خان صاحب جب no confidence move آئی تو باجوا صاحب کہتے ہیں کہ probably he was not expecting the no confidence move اور وہ نہیں اس کی توقع کر رہے تھے کہ ان کے خلاف no confidence move آئے گی عمران خان کے خلاف یا پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف آپ بہت قریب ہیں رہے تھے رہے ہیں وہ اس وقت واقعی he was not expecting عمران خان was not expecting کہ ان کے خلاف no confidence move آئے گی یا آئی گی بھی تو کامیاب نہیں ہوگی عمران خان چار مہینے پہلے سے جانتے تھے اور عمران خان جو ہے وہ بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ منت جو ہے اس کا گزر جائے یہ گزر جائے یہ گزر جائے تو پھر ہم جو ہے وہ بہتر position میں آ جائیں گے اور انہوں نے جو ہے وہ پوری کوشش کی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کیابنٹ میں بھی انہوں نے یہ بات کہی اچھا پھر جب no confidence move آ گیا ان کو معلوم تھا کہ یہ نون لی کے جنرل باجوہ صاحب کے رابطوں کی انہیں تمام خبر تھی یہ بات بلکل غلط تھا ان کی کہ it was taken as surprise انہیں exactly meetings کا بھی پتا تھا کب ہو رہی ہیں کیا ہو رہی ہیں جب یہ آ گیا اس کے بعد خان صاحب نے شوقت ترین صاحب کو بھیجا جنرل باجوہ صاحب کے پاس اور ان کو یہ کہا کہ دیکھیں سر پاکستان کی جو اس وقت economy کی situation ہے وہ بہت زیادہ fragile ہے اگر آپ نے اس وقت کوئی political اتنا بڑا کوئی کیا ایک approval ہوا تو پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو بڑا شدید دھچکہ پہنچے گا اور ہم ساری اپنی جو کیتی کرائی ہے اسی covid تو بعد جس طرح سے ہم بہتر ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی آپ اس کو hold کر لیں مجھے آپ بتائیں ہم اور کیا کر سکتے ہیں کیسے چیزیں بہتر کر سکتے ہیں شوقت ترین صاحب کو انہوں نے باجوہ صاحب کے پاس بھیجا شوقت ترین صاحب جب وہاں سے واپس آئے تو حماد اور میں تھے حماد نے کال کیا ترین صاحب کو اور میں اور حماد پھر ترین صاحب سے ملنے چلے گئے اور انہوں نے ترین صاحب نے مجھے اور حماد کو کہا بڑی زبردست میٹنگ ہو گئی ہے ہر چیز جو ہے وہ میں نے ان کو بتا دی ہے اور باجوہ صاحب آپ سمجھ گئے ہیں اور ان کو پتا چل گیا ہے کہ یہ موف جو ہے یہ بڑی اس کے consequence ہوں گے پاکستان کے لئے اور وہ اب آپ فکر نہ کرو تم لوگ جو ہے وہ چیزیں ہو گئے لیکن وہ ایکچلی اس وقت تک معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا politically یعنی وہ بات جو ہے وہ ہو چکا تو یہ differences کتے عرصے سے between عمران خان اور باجوہ صاحب کہ ان کو شوقت ترین صاحب کو بھیجنا پڑا خود کیوں نہیں بات کی عمران خان صاحب نے یا باجوہ صاحب تو اکثر اوقات آ جائے کرتے تھے so much so کہ باجوہ صاحب تو کئی دفعہ انتظار بھی کرتے تھے پرائم منسٹر کا عمران خان صاحب کا اندر سوشل میڈیا کی میٹنگ چل رہی ہوتی تھی عمران خان صاحب کے ربائر بیٹھ کے انتظار بھی کیا کرتے تھے تو شوقت ترین صاحب کو کیوں چوز کیا خود کیوں نہیں بات کی دیکھیں انتظار اب بہت سچی بات یہ ہے عمران خان شباز شریف تو نہیں تھے نا تو ظاہر ہے کہ وہ عمران خان جو ہے وہ تو ایک پرائم منسٹر ملتے تھے کوئی امپلائی کے طور پر تو نہیں ملتے تھے تو یہ لیکن باجوہ صاحب کے ساتھ ان کی اپنی میٹنگ جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ نہیں ان دس پرٹیکلر کیس شوقت ترین صاحب کو کیوں بھیجا گیا عمران خان صاحب فون اٹھا کے بھی بات کر سکتے تھے یہ بتانے لگا ہوں نہیں نہیں یہ بتانے لگا لیکن یہ جو سبجیکٹ تھا کہ جو پاکستان کی ایکانومی وہ اگر ہم نو کونفیڈنس لائیں گے اس کے اوپر ایکانومی پہ کیا امپیکٹ ہوگا اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ ایک وان آن وان میٹنگ جو ہے وہ شوقت ترین کی اور جن باجوہ کی ہو